دیکھو ایس تو مدبہ کا دخدائی دن ساڑھے تنجاب سو بجھنے جو دو ڈاکٹر صاحب نے انہا دے گوانٹ چپ ڈاکٹر نے ڈاکٹر صندوق انہا نے خیر دسیاں بیو ایس سن صاحب مچھاڑ کے چل گئے ڈاکٹر بھی نہیں سی لکھ دیتے سرجید پاتا آئی ترسن کے لوگیں نہ دیں اکاویتا آئی ترسن کے نا دے بولان آئی ترسن کے نا دے بے مثال لکھائی میں کہا ماں تے ایک لیخ لکھ کے پہ جو او لیخ میرے منچ آیا انہا نے منو کاربلایا کاربلا کے منو کہنے گلتی نہ ہو جوے ہرپریت ایک ایک الفاظ لکھ کے اور میں توڑی گگن فوٹو کلر لیا بیا کمار بندی اتھو مو دا پرنٹ کڑایا پرنٹ کڑا آکے پاتر صاحب نے رات مو دیتا سویرے ہو دے جو بھی انہوں ویٹ کر کے پنجابی دے بیچے انہا نے منو دیتا اور انہوں میں فریم کر آکے انہا دے پوگتے پاتر صاحب بلوں اتھے پڑیا انہا دے بیہت قریبی حرپی جیس میں سر نامنے سر بیہت منپا کی خبر ہے سر جی جیس دنیا دے بیچ نہیں رہے تے جاننا چاہاں گے ہویا کسی کی پرولم ہے اسے نہیں دیکھو ایس تو مدپا گا دکھدائی دن ساڑھے پنجاب سو بیچ نے ساڑھے دلانچ کیونکہ پدم چھری ڈاکٹر سرجید پاتر صاحب کتے تو چاہے ایک بہت ہی بے مثال اور صدہ بہار سبی اجار دا کزانہ قوی سن لیکن انہا دا جیڈا سنے پیار آج جس ویرے جدوں میسج آیا بھی بھی اٹھنی رہے میں اسی ویڑے ڈاکٹر گرپریت وانڈر جیڑے ہیرو ہارٹ دے نامنے ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے کال کی تا اور انہوں نے دسا منٹا ہیرو ہارٹ تو ایمبلنس پہ جی ایمبلنس کار آگئی میں آگیا جدوں میں کار آیا ہوں نہ دے وہ بلکل اپنے منجے تھے اس طرح ہی پاسہ لے جی میں اپا سارے پہنے آیا میں نوے لگا بھی ہونوٹ دیا لیکن جو دو ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے گوانڈ ڈاکٹر نے ڈاکٹر صندو آشا پوری ایریہ شہ رہندے نے انہوں نے پھر دسیا بیو اے سنسار نوچھاڑ کے چل گئے میں تھا ایک ہوں گا بھی اس دکھنا ایک کیونکہ جانا ہر کنسان نے آیا لیکن پاتر صاحب دے نار جو ایک سبی اچار دا قلا دا اور ساڑھا جڑا سبی اچار دا لٹری دا اور ماں بولی پنجابی دا جو ورسایا وہ انہوں نے کالپرخ نوے آج پیارا ہو گیا تو ایک بہت مہتا ہے کالپرخ سچے پاس شاکوڑ وائیگرو کو ارداس کردھایا بھی انہوں نے دونے سپتر انکر سنگھ پاتر تے منراج سنگھ پاتر انہوں نے پتا جی پاتر صاحب دا سایا بنیا رہے تو اپنے پتا جی دے تیجڑے مارگ نوے گیو داونا اور آج جی دکھ دا ایک جی دی خبر ہے گی ہے اس مچھے سنسار چوں سارے ہی میں تا کہوں گا بھی انہوں تا ستکار حرک بندہ جنہ نے زندگی دے ویچ سب کو شندے ہوئے اپنے نار صرف دو الفاظ ڈاکٹر بھی نہیں سی لکھ دے ہندے سرجیت پاتر آج ترسنگے لوگ نا دیا کوئیتانو آج ترسنگے نا دے بولانو آج ترسنگے نا دے بے مثال لکھائی جکر پاتر صاحب جی گل کے لئے کوئی جدن سے سیکھا کہ بے حد قریب ہیں کوئی یاد ہوئے توڑی کوئی آخری پلان دے دران کی قلبات میں تھوڑے نہ دسنا چاہنا جی پچھلے مینے میرے معصوری یہ تھے نان کے جلندر پند رب منجید سنگھ سکینے صاحب کا میلے نو دے ماتا جی پورے ہو گیا وہ میرے معصوری سی میرا نان کے رین کر کے بہت دلوں پیار سی کیونکہ میں تقریبا جدو چھیک مینے دا سی میں اپنے ماتا جی میرے پورے ہو گیا میں اپنے ماتا جی نو دیکھیا بھی نہیں تو میرے منچ آیا میں انہوں نے بینٹی کی تھی میں حق نہ بھی کہہ دیں دا سی بینٹی بھی کر دا سی بچے ہیں تو بچ میں نو سامی دے سکے میں کہا ماں تے ایک لیخ لکھ کے پہ جو او لیخ میرے منچ آیا انہوں نے منہوں کاربلایا کاربلاا کے منہوں کہنے گلتی نہ ہو جوے ہر پریت ایک ایک الفاز لکھ کے اور میں توڑی جڑی گگن فوٹو کالر لیا بیا کمار منڈی اتھو مو دا پرنٹ کڑایا پرنٹ کڑا آکے پاتر صاحب نو راز مو دیتا سویرے ہو دے جو بھی انہوں ویٹ کر کے پنجابی دے بیچے انہوں نے منو دیتا اور انہوں میں فریم کر آکے انہوں دے پوگتے پاتر صاحب والوں اتھے پڑیا اے آخری جڑا ایک جڑی سکھی ساڑی ملاقات اور او بھی تسی دیکھو ایک لیخ ماں دے پر جڑا کے بھی ساڑے مانچ سگا بھی انہوں اسی کل بارہ میں جانے کیا انہوں نے کل جڑایا وہ مدرز دےیا ماں دے وسیا بھی جنادیاں ماماں ہیں نہیں یا جنادیاں حیگیاں کرماڑے نے جنادیاں ماماں نے اور پاتر صاحب نے جو لکھ لیخ تھا او میں فریم کروا کے اتھے جلندر پوگتے دیتا اور سارے انہوں نے انہوں متھے نو لایا اور انہوں نے کیا ایس تو وڈی شردانجلی کوئی لکھک نہیں دے سکدا جو پاتر صاحب ایک ماں دے درجنوں دے گئے یہ ہے جڑا ایک آخری روبرو آخری ملاقات آخری چادہ پیلا انہوں نے ناڑ بارتالہ آپ روش ہندہ سی کیونکہ ساڑے اس سیوہ سنکلب سوسائیٹی دے پریزیڈنٹ بھی سی انہوں نے سانو پریرنا دیتی پانچ سو پیاما جیڑا پرکاش پرودہ دے آڑا سلطان پرلودی دے بیچ منایا گیا او دے بیچ انہوں نے سانو سارے انہوں کٹھت کر کے سانو نیک کم بل لایا وراسط دے کم نہ جوڑیا پشلے سال تو انہوں یاد ہوئے گا جیڑی بسیاں کوٹھی ہریٹیج پروپرٹی اپنی رائے کوٹ دے بیچیا او تے جدو میں دستاوی فلم بنائی لگاتار میرناڑ اتھے جا کے میں نو اک اک چیز تے گائیڈ کی تا اک اک اینگل تے انہوں نے الفاظ کہے اور جو الفاظ انہوں نے ماراجہ دلیب سنگھ دی جڑی میں فلم بنائی سی دی لاسٹ نائٹ آف دی لاسٹ سکھ ایمپرور آن دا لینڈ آف پنجاب ٹھیک ہے جی او دے بیچ انہ دے جڑے الفاظ نے جو ماراجہ دلیب سنگھ دی ہسٹری بڑی بولے نے اج تک دنیا چنی کو بولیا انگلینڈ دے وچو جو دو فلم ریلیز ہندی ہے لوکا نے دو ہتھ جوڑ کے پاتر صاحب دے اس الفاظ نو سلام کیتا انہ دے جی وڈے سو پتر سردار انکر سنگھ پاتر نے کل تینک وجہ اونا وہ جو فیملی ڈیسیجن لے گئی اسی ڈسٹک پبلک ریلیشن آفیس ہر دے رہی کیونکہ جلا پرشاسن سارا انہ دا جڑا مارچریچ بھی جلا پرشاسن بھلو سارا انتظام کیتا جا رہا جس طرح ہوئے گا وہ پروار دست دے گا جا او انسان جنہ نے زندگی دے وچ کسے تو بے لوڑا پانی دا گلاس نہیں پیتا او انسان جنہ نے کدھی اپنے نا پدم شریدہ اودہ نہیں لایا او انسان جنہ نے دو الفاظ لکھے وی کسے نو سوار دندے سے